پنچائے چراف کے دوسرے چرن کے لیے جلہ پریشت کے متدان میں ماتر پانچ دن کا سمیں شیش رہ گیا ہے سب ہی امیدواروں نے جیت کے لیے اپنی پوری طاقہ جھوک دی ہے اگر بات کرے جلہ پریشت کے وارڈ نمبر چھے کی تو یہاں دلچسپ مقابلہ ہے پہلے مقابلہ انیلیادو، دہیرہ، سوریندر مانڈیا اور دادا جائپال کے بیچ بانا جا رہا تھا لیکن جس طریقے سے دادا جائپال اپنے پرچار میں جہاں ایک اور اپنے دوارہ کرائے گئے ساماجے کاریوں کو گنواتے ہیں تو وہیں دوسری اور ویروہدیوں کی کمیوں کو بھی متداتاؤں کی سامنے رکھتے ہیں بیٹے دن دادا جائپال نے گاؤں مسید، مطولہ سہیت آدھدرجن گاؤں میں پرچار کیا ہے آپ کو بتانے کہ مطولہ اور مسید میں دادا جائپال کا جوردار سواگت ہوا ہے جمکر آپس بادی کی گئی ہے دھول لگاڑا بجا کر اور پگڑی بہن کر دادا جائپال کا بھب بھی سواگت کیا گیا ہے اس موقع پر گرامینوں نے کہا کہ گاؤں میں ایک جھپ ہو کر دادا جائپال کو اپنے سمرتن دیا ہے لگتار مل رہے سمرتن کے بعد جائپال بھی گرگر نظر آئے ہیں اس موقع پر دادا جائپال نے گاؤں کے لوگوں سے ان کا دھنیواد کیا ہے اور ان کی جیت کو سنشک کرنے کی بات کہی ہے جلا پریشت کے وارڈ نمبر چھے کا مقابلہ جائپال اور سرندر کے لیچ مانا چاہا ہے موسیقی 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 اپنا گاؤں ہے اپنا سب کچھ بھائی چاہ رہے اور مجھے اتنا وشوہ سے ایک مجھے بہت بھاری بھومت مسیط میں ملنے جا رہا ہے ہم نے پورا کا پورا چنا پیم بنا کر کے پورے پندرہ کے پندرے گاؤں میں دور ٹو دور جا کر کے ہم نے ایک نشجے کیا کم دو دین کے اندر اندر تمام گاؤں میں اپنا نسان پہنچائیں اور لوگوں سے میں نے پوری ٹیم بنا رکھی ہے ہاتھ جوڑ کے ونٹی کریں میں آگے آگے رہتا ہوں ٹیم پیچھے پیچھے رہتی ہے اور اس کے آگے ہماری ٹیم جو بھی نسان بتاتی ہے ہمارے موٹو لگانے ہیں ان کا کام کر رہی ہے اور ہم نے پوری طاقت کے ساتھ جور سور سے چناؤ کو اٹھا رکھا ہے بارڈ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تو پھر بھی تھوڑا بہت کام ہے لیکن میں نے وہ سیریے میں دیکھا ہے وہ ہمارے سے بہت ہی پیچھے نہ تو کئی بس ہے نہ ہی کئی کموں کو جانے کا راستہ ہے نہ کئی پانی کا پربند ہے ہمارا راستہ یہ راستہ ہے یہ بھی راستہ جو ہمیں دہینہ وڑا پڑے ہوا ہے کتنی سڑکوں کا برا حد ہو رہا ہے اور کتنی ماتا بہنیں پانی کے لیے اتنی دکھی ہو رہی ہیں سادھن کا تو نام ہی نہیں انہوں نے رکھے میں اس لئے میری پرائیوٹی ہے چاروں طرف سے آواز بھی آ رہی ہے پھئی کیسے بھی کرو سادھن کا پربند کیا جائے اور یہ جو سڑکیں ہیں ان کی حالت کو دیکھیں ان کی مرمت کرائی جائے اور جتنے بھی رکے ہوئے کام ہیں پورے نشطہ سے میں آج یتکین دلاتا ہوں کہ نشطہ سے کام کرائی جائیں گے میں تو اپنے اس بلبچے پر اپنا پورا جور لگا رکھتے میں اسی بلبچے پر بوٹ مانگ رہا ہوں اور جنتہ میں میرا مدہ اتنا بھار ہے لوگ مجھے یہ کہی بات ہی کہتے ہیں ارے پچھتن سال کا آدمی اتنی دوڑ دوپ کر رہا ہے یہ کہیں گے ڈھول بھر جائیں گا اور اس کی بہت نکار دیں گے مت داتا ہوں سے میں یہی اپیر کروں گا کہ سورج کے نیسان پر نو تاریک کوئے کے کھو کر کے بٹن ضبائیں اور میرے ڈھول کو ایسا گجہ گجہ کے بھردیں کہ آنے والی پھر ڈھیلی یاد رکھے کہ دادا کا چناؤ ایک مہتپورن اور عزیب چناؤ ہوا تھا ہم دادا کا پر جور شواگت کرتے ہیں اپنے نیا پہنچنے پر تا دل سے پورے گاؤں کے ساتھ ان کا سوی طرح سے زمرتن کریں گے تن من دن سب کی سائرز ان کا زمرتن کریں گے ہمیں 100% چیز میں جائیپال جی کے جو اس کے بارے میں اور موترا خود کے سبی جو ہے ساتھ ہیں اور جائیپال جی کا نشان اوگتا ہوا سورج ہے جائیپال جی کو اس لیے تنہا ہے کہ ان کے دوست کو دیکھتے ہوئے ان کے پہلے کام کو دیکھتے ہوئے جس کی ہمیں جانکاری ملی اس لیے ہمارا گام ان کے ساتھ ہے